یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ لذی لیسک مثلہی شیوہو السمیع البصیر واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان سیجدنا و مولانا محمد عبدہو و رسولہ اما بعد محترم سامعین ایک بات آپ سب کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں چند دن پہلے میرے بیٹے آسم کا ولیمہ تھا تو اس مناسبت سے ایک بات میں نے وہاں ولیمہ میں ارز کی تھی وہی آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں انسانی رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ابتداء میاں بیوی سے فرمائی آدم علیہ السلام ورحوہ علیہ السلام ان کا بنیادی رشتہ میاں بیوی کا قائم فرمایا اس سے پھر آگے رشتے وجود میں آئے جب اولاد ہوئی تو یہ ماں باپ بن گئے جب شادیاں ہوئیں یہ سسرال بن گئے جب آگے ان کی اولاد ہوئی تو یہ دادہ دادی بن گئے نانا نانی بن گئے تو بنیادی رشتہ جو ہمیں نظر آتا ہے بنی نوع انسان میں وہ میاں اور بیوی کا ہے اور پھر میں نے غور کیا تو انتہا پر جا کر بھی یہی رشتہ نظر آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالی اپنے فضل کرم سے ہم سب کو پہنچائے ساری کلمہ کو امت کو اللہ تعالی پہنچائے وہاں بھی جو زندگی کو اللہ تعالی نے گھمایا ہے تو میاں بیوی کے گردی گھمایا ہے کہ جنت میں ہر ایک اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ ہوگی ویسے تو آپ اس میں ملنا ملانا قریب قریب رہنا سب کچھ ہوگا جنات و آدن انجد قلونہا ومن صلح میں آبائیہم و ازواجہم و ذریاتہم والملائکت ادخلون علیہم من کل باب میاں بیوی ماما بہن بائی بچے بچیاں اولاد سب ساتھ ساتھ ہوں گے قریب قریب ہوں گے لیکن جو رہنے کی بنیاد ہے وہ ہر مرد عورت بطور میاں بیوی الگ الگ رہ رہے ہوں گے تو ابتداوی میاں بیوی سے ہے انتہاوی میاں بیوی سے ہے اور بہت سے دنیا میں بغیر شادی کے فوتو جاتے ہیں مرد بھی عورت بھی بچے بھی بچیاں بھی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں جو ان میں جنت ہی ہوں گے تو ان کا اپنی ثواب دیت پر اپس میں ان کے نکاح ہوں گے پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے تو ابتداوی رشتہ بھی میاں بیوی ہے اور انتہاوی رشتہ بھی میاں بیوی ہے اور یہ ان دو بنیادوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمائے ہے کہ کسی بھی رشتے کی وجہ سے ان دو رشتوں میں نہ دراد پڑے نہ اپس میں پھٹن ہو نہ اپس میں اختلاف ہو مخالفت اختلاف ارائے تو ہوتا ہے اپس میں مخالفت یا نفرت یا لڑائی یا جھگڑا کسی شکل میں بھی کسی رشتے کو میاں بیوی کے رشتے میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں دی گئی تقدس سب کا ہے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صرف اللہ کو ہے وہ عبادت کا سجدہ ہو وہ تعظیم کا سجدہ ہو وہ صرف اللہ کو ہے اللہ کے سوا کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا نہ میرے اللہ نے اجازت دی ہے نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن ایک عجیب بات آپ نے فرمائی اب باغ میں تشریف لے گئے ایک انساری کے تو اونٹ کی آپ پہ نظر پڑی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم نہ آپ کو سجدہ کریں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے سوا اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہاں اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کریں اس کو آپ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ میں اولاد سے کہتا ماں باپ کو سجدہ کرے میں بیٹے سے کہتا کہ وہ ماں کو سجدہ کرے باپ کو سجدہ کرے باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ ساری بڑے مقدس اور ماں باپ کا رشتہ سب سے مقدس ہے لیکن جو عظمت ہے اور جس نے برقرار رہنا ہے جس پر نسل انسانی نے آگے چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معبوب نے اس کو فوکس فرمایا اور یوں فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کریں لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں یہ دو رشتے خارجی رشتوں کی وجہ سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں کہیں تو ایسا ہے کہ لڑکے کے والدین وہ اس رشتے میں اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ یا ٹوٹ جاتا ہے یا انتہائی انتہائی تکلیف دہ بن جاتا ہے کہیں لڑکی کے والدین وہ اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ رشتہ پھیکا پڑ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے مقدر ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے شادی کے بعد بیوی کے ذمہ سب سے بڑی ہستی جس کو اس نے خوش رکھنا ہے اور راضی رکھنا ہے اس کا خامد ہے لیکن بہت سی بچیاں ماں باپ اور اپنے میکے کے تاثر میں آ کر اپنا گھر خراب کر بڑھتی ہیں اور اسی طرح بہت سے بچے میری ماں ہے میرا باپ ہے میری بہنیں ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ اپنا گھر خراب کر بڑھتے ہیں ماں باپ کو عزت دینا ذمہ ہے بچہ اپنے ماں باپ کو عزت دے بچی اپنے ماں باپ کو عزت دے خامد اپنے رشتہ داروں کو عزت دے بیوی اپنے رشتہ داروں کو عزت دے لیکن ان دونوں کے جو رشتے ہیں وہ ان کے آپس کے رشتے کو متاثر نہ کریں ان میں پھوٹ نہ پڑے ان میں جھگڑا نہ ہو اس کا سبب نہ بنے اور یہ بات میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے دیس میں ہو رہا ہے یہاں تک کہ اولاد بھی ایسی جگہ نہ پکڑے دل میں کہ باپ اولاد کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کر رہا ہو یا بیوی اولاد کی وجہ سے اپنے خامند کے مردبے کو گھٹا رہی ہو بہت سی ماں اپنے بچوں کی محبت میں خامند کی حق تلفی کرتی ہیں بہت سے والد اپنے بچوں کی محبت میں بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں ان دونوں کی بھی گنجائش نہیں ہے بچے ماں باپ کی تفیل ہیں ان کو اتنا اپنے رشتے میں داخل نہ ہونے دیا جائے جس سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے یا اس میں کوئی کمی آئے یا اس میں کوئی تعلق کی خرابی آئے اللہ تعالی نے ایک گھر کو باقی رکھنے کے لئے سیکڑوں آیات اتاری ہیں اور آخر میں ایک فقہہ کی بات نکل کرتا ہوں کہ ایک شخص جو کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلارٹ مسجد کے لئے وقف ہے وہ انشاءاللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کا پلارٹ وقف ہو گیا اب یہ واپس نہیں لے سکتا لیکن یہی شخص اگر یوں کہے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق ہے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوگی چونکہ اس نے اس کو مشروط کیا ہے اللہ کی منشاہ کے ساتھ کہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ تو میری بیوی کو طلاق اور اللہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوگی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے علی طلاق سے بچنا جب بے جا بغیر کسی سبب کے طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور میں اپنے سارے سننے والوں سے کہوں گا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں دائیں بائیں رشتوں کی قدر اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ اتنے داخل نہ ہو کہ میاں بیوی کی زندگی مقدر ہو جائے خراب ہو جائے اور اس میں بتمزگی پیدا ہو ایسا نہ ہونے پائے تو زندگی بہت خوبصورت ہوگی اور آگے اولاد پر بھی اس کے اثر ہوں گے دونوں طرف کے خاندانوں پر اس کے خوبصورت اثر پڑیں گے موسیقی 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 موسیقی